پرشتہ بھی آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا جو بعد میں کبھی نہیں آئے گا ملک الموت کھڑا ہوا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میری ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا کوئی نہیں ہم سے پوچھے گا شجاعت صاحب کی والدہ مرحومہ تو عمرے پہ تیار تھیں یہ نہیں پتا تھا اوپر بلاغا چکا ہے اوپر سے پیغام آ چکا ہے یہ ایک ہی حقی ہے جس سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو آ جانا آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں میری جان پہ نکال لوگے کہاں جی آگ کے بھی نکالوں گا وہ تو آپ کے اللہ کا عمر ہے پھر آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں آنکھوں میں تو کیا کہتا ہے تیری کیا رائے ہے جبریل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے سنو سنو میرے نبی نے کہا اچھا تو واپس جا میرے اللہ سے پوچھ کے آ میں اگر چلا جاتا ہوں تو میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گا مجھے یہ پیغام لاکر سنا کہ میرے بات ان کے ساتھ کیا کرے گا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ امت سب کچھ کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا زنا بھی ہوگا شراب بھی چلے گی قتل بھی ہوں گے نمازیں بھی چھوٹیں گی سعود بھی چلے گا دنگرو بھی چھنکے گا سب کچھ ہوگا دیکھ رہے تھے کہ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گا تو ملک الموت کھڑا رہا جبریل باپس گیا وہاں سے پیغام لایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نخضلہم بعدک میں تیری امت کو چھوڑوں گا نہیں سایا رکھوں گا تیری بعد آپ نے کہا الان قررت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الاعلی اللہ مجھے اپنے پاس دلالے میری سنو میری سنو میرے رب کی قسم اگر میرا رسول یہ سوال مرتے ہوئے نہ اٹھاتا تو آج میں اور آت بندر خنزے رہو تھے یا پتھر برس جاتے یا آگ جلا دیتی یا بجلیاں کوند جاتی یا سائے کا پڑک جاتی یا آسمان کی آگ جلاتی یا زمین ستاتی یا پانی بہاتا اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اپنی اولاد کے لئے دعا نہیں مانگیں انہیں اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا انہیں نیزل پہ چڑھنے کے سپرد کر دیا ان کے لئے دعا نہیں مانگیں میری امت کے ساتھ کیا کرو گے میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرو گے میرے بات ایسا موسن بھونڈ کے لاؤ پھر اس کو چھوڑ دو ایسا متبادل لاؤ اس کا کوئی متبادل لاؤ پھر اس کو چھوڑو جب ہے نہیں تو اس کا عدار نہ چھوڑو الان قررت عینی مجھے میرے رد کی عزت جلال کی بریائی کی قسم اگر وہ دعا نہ ہوتی تو آج امت نہ ہوتی آج بندر خنزے رہوتے اوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی ہفتے والے دن اللہ نے بندر بنا دیا بندر بنا دیا شراف کا پینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے زنا کرنا جوا کھیلنا جھوٹ بولنا سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے روزے کا چھوڑ دینا سکات کا چھوڑ دینا ظلم ستم کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے ماں باپ کی توہین ماں باپ کی بعزتی ماں باپ کی حق ماں باپ کو ذلیل کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے گجرات کی ماؤں سے پوچھو تمہارے قلیجے جلتے ہیں اولاد سے یا تھنڈے ہیں جاؤ پاکستان کی ماؤں سے پوچھو کہ تمہارے کلیجے اولاد کی وجہ سے تھنڈے ہیں یا آگ جل لئیے جاؤ جاؤ دیکھو تمہیں ہر ماہ اتنے نیر بہاتی دکھائی دوئی کہ بحیرہ عرق بیوز کے سامنے کم پڑ جائے گا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہا میرے اللہ کو پتائے کہ کوئی نشانی تو بتائیں کوئی نشانی تو بتائیں میرے نبی نے کہا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی جب گجرات کی ماں کو زلیل کیا جائے گا جب لاہور ملتان کراچی کی ماں سہمی سہمی پھرے گی کہ کدائیں وڈ نہ لوے کدائیں کپ نہ لوے تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت اللہ قیامت کے نکارے پر چھوٹ مارے گا میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی چوجی شہزاد تو بڑے خوش قسمت ہیں ان کو اتنا لمبا عرصہ ماں کی خدمت کا موقع ملا یہ سارے بھائی تو خوش قسمت ہیں خوش قسمت ہیں وہ اولادیں جنہیں ماں باپ بڑھاپے میں مل گئے یہ نصیب کی بات ہے محروم ہیں جنہیں تھوڑا عرصہ ملا ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ہائے ہائے میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی باپ تو دیکھا نہیں نا وہ تو دو مہینے کا اٹھ گیا تھا جب ماں کے پیٹ میں دو ماں کے تھے تو باپ اٹھ گئے تھے پچیس سال کے عمر میں اٹھ گئے تھے ماں کے ساتھ چھ سال گزارے تھے ماں نے دل میں جگہ پکڑے ہوئی تھی اور چھ سال کا بچہ جب باپ نہ ہو تو باپ بھی ماں اور ماں بھی ماں اور بھائی بہن بھی کوئی نہیں تھا تو بھائی بھی ماں اور بہن بھی ماں اور دوست بھی ماں سب کچھ ماں تھی سب کچھ ماں تھی سب کچھ ماں تھی مدینہ کا سفر کیا ماں نے اپنے خامن کی قبر کی زیارت کے لیے عبد المطلق سے اجازت مانگی کہ خامن کی قبر پر جانا چاہتے ہوں میں نے بڑا کتابوں میں ڈھونڈا کہ جب یہ ماں بیٹا باپ کی قبر خامن کی قبر پر پہنچے تھے تو ماں بیٹے کا مقالمہ کیا ہوا تھا کوئی بات تو ہی ہوگی ماں نے بتایا تو ہوگا بیٹا محمد یہ تیرے اب باقی قبر ہے تو اس ننے محمد نے کیا بات کی ہوگی اور ماں نے کیا 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 نیر بہائے مجھے کسی کتاب میں ملا نہیں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہاں کیا بات ہوئی وہاں کیا نوہے اور کیا وہاں کیا راز و نیاز ہوئے کیا دکھڑے پھولے گئے ایک مہینہ مدینہ کا قیام ہے جب یہ قافلہ واپس آ رہا ہے ایک آمنہ ہے ایک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک حضرت سیدہ آمنہ ہے اور ایک خادمہ ام ایمن ہے جب یہ قافلہ ابواہ میں پہنچتا ہے تو حضرت آمنہ پہ اللہ کی تقدیر غالب آجاتی ہے ان بھائیوں کو تو ماں کی خدمت کا موقع بھی ملا ماں کی دعائیں بھی ملی موسیٰ علیہ السلام سور پہ آتے تھے سور پہ آتے تھے جب ماں مر گئی اور سور پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے آیا کر تیرے لیے دعا کرنے والی اٹھ گئی ہے ہاں نبی بھی جن کی دعاوں کے محتاج ہوں تو میں اور آپ تو عام مسلمان ہیں خوشکی اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اس مجمع میں بیٹھوے لو ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو جنت کمالو ان کی دعا دے لو ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت فرض ہے اطاعت فرض نہیں خدمت فرض ہے یہ تین افراد کا کافلہ ابوا پہنچا باپ پچیس سال میں اٹھا ماں کی عمر بھی پچیس سال ہے اور موت نے پکڑا اور ایک ویرون جنگل ہے جہاں موت آئی ہے اور چاروں طرف انسان کا نشان نہیں ہے سن دو ہزار میں میں عمرے پہ گیا پھر میں قبر کو ڈھونڈنے کے لئے نکلا کہ میں جارت ضرور کروں گا میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں اتنی بڑی پردامی اللہ نے اپنے نبی سے دی اور اتنا بڑا دکھ اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا میں ابوا پہنچا وہاں انہوں نے کہا کہ ادھر پولیس کھڑی ہوتی ہے جانے نہیں دیتی چھڑک کے کنارے مجھے تو دھن تھی مجھے پہنچنا ہے میں بستی وہاں سے دس مل دور رہے میں ایک پٹرول پمپے کھڑا تھا پریشان تین چار ساتھیم اور تھے ایک گاڑی آ کے روکی ہم نے اس سے بات کی بھائی آپ حضرت آمنہ کی قبر جانتے ہیں کہنے گا جانتا ہوں کہ آپ ہمیں لے جائیں گے کہنے گا نہیں ادھر پولیس پکڑ لیتی ہے پھر وہ کہنے لگا آپ لوگ کہاں سے آئے ہو ہم نے کہا پکستان سے ہیں اس کا کیا نام ہے یہ نام اس کا کیا نام ہے یہ نام اس کا کیا نام ہے یہ نام میں تھوڑا دور کھڑا تھا کہ اس کا کیا نام ہے کہ اس کا نام تارک جمیل ہے تو کہنے گا یہ وہی ہے جس کی کیس پر چلتی ہیں یہ وہی تارک جمیل ہے کہاں یہ وہی ہے کہ اس کی کیس پر تو ابھی بھی میری گاڑی میں چل لی ہے میں تم سب کو لے چلتا ہوں اس نے اپنے گاڑی وہاں کھڑی کی ہمارے باپ بڑی جیپ تھی ایک عرب نے ہمیں دی تھی اس میں وہ بیٹھا اندر جنگل میں لے گیا کوئی راستہ نہیں کوئی سڑک نہیں پتھروں سے ٹکراتے ہوئے اور پھوکروں چھلتے اچھلتے اندر 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 کچھ چار پانچ کلو میٹر ہمیں لے کر وہ اندر گیا ہے انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی سن دو ہزار میں تو چودہ صدی پہلے وہاں کیا ہوگا پھر ادھر شام ہو رہی تھی ایک عرب نے گاڑی روکی جیسے یہ جو ممبر بنا ہوا ہے اتنا کوئی لمبے چوڑا اوپر پہاڑ کا پلین تھا اس سے دگنا چوڑائی میں لمبائی میں اتنا چوڑائی میں دگنا وہاں وہاں قبر کا نشان اس نے ہمیں وہاں لاکر کھڑا کیا کہ یہ حضرت آمنہ کی قبر ہے میں چودہ صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر سا رہا تو ساری صیرت کی کتابیں میرے آگے آکے ایسے ان کے حروف میرے آگے سامنے آگر مجھے رولانے لگے کہ یہاں حضرت آمنہ پچیس سال کے عمر اور اللہ کے نبی ماں کو چمٹے ہوئے تھے اور امہ امہ کیسے تھے اور ماں جواب نہیں دے پاتی تھی کیونکہ زوان سکرات کی وجہ سے بند تھے پھر ماں نے اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے کہا بیٹا کل حی المیس و کل جدید بال میرے بیٹے مجھے لگتا ہے میری موت کا دکتا چکا ہے اور تو غن نہ کر ہر ایک نے مرنا ہے ہر ایک نے ٹھلنا ہے تو ایک دن آئے گا اس سارے عالم کو روشن کرے گا تو ایسا پاک ہے کہ تو سارے عالم کو روشن کرے گا اور حضرت آمنہ نے جان دی ہے اور میرے نبی نے چینے پہ سر رکھا ہے اور ماں ماں کہا ہے جواب نہیں ہے فرقبر کھودنے کے لیے میرے خیال میں ابواقی بستی کے بدو آئے ہوں گے کیونکہ ایک عورت وہاں قبر نہیں کھود سکتی کالے پہاڑ پتھر ہیں پھر کس نے قبر کھو دی یہ نہیں معلوم یہ بھی کسی کتاب میں نہیں ملا جب قبر سے نیچے اترے حضرت امہ ایمن نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے چھ سال کے عمر اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے اور لوگ بھی تھے تو ساتھ نہیں انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا محمد کدھر تو اوپر سے رونے کی آواز آئی پیچھے پاپس ہٹی پہاڑی پر چڑھی تو اللہ کا محبوب ماں کی قبر ماں کی قبر کو چمٹ کا اوپر لیٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور جب یہ قریب پہنچی تو کیا کہہ رہے تھے امہ تجھے خبر نہیں تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے تو مجھے چھوڑ کے کھو وجہ حش و جات کے تو بہت ہیں لیکن محمد کا تو کوئی نہیں تھا کہ امہ تجھے خبر نہیں ہے تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو مجھے چھوڑ کے کدھر چلی گئی میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا یہ ماں سے بات ہو رہی ہے اور امہ ایمن نے آکے پکڑا کھینچا ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے جاؤ جاؤ میں ہزاروں دفعہ یہ کس کا سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ روتا ہوں کہ میں نے وہ جگہ دیکھتی ہے میں نے وہ ہولناک منظر دیکھا ہے ایک چھے سال کا بچہ اس کا باپ پہلے مر چکا بہن جس کی نہ ہو ماں جس کی مر گئی بھائی جس کی نہ ہو محمد کو ایسی چپ لگی کہ آپ سارا سارا دن خاموش رہتے تھے بولتے نہیں تھے کھانا چھوٹ گیا کھاتے نہیں تھے جمزم کے پانی کے چند بھونٹ پیتے تھے اور سارا دن ہے گئی تنہا بیٹھے رہتے تھے اے صدمہ میرے نبی پر میرا اللہ لایا بے نیاز اللہ سمد اللہ غنی اللہ لم یلد اللہ لم یولد اللہ ولم یکل لہو گفہ بن احد اللہ وہ صدمہ تھا پھر میرا نبی حج کو چلا حج کو چلا اپنی موت سے چار مہینے پہلے اپنی موت سے چار مہینے پہلے حج کو چلا ہے اور ستر ہزار تقریبا حاجی ساتھ ہیں جو مکہ پہنچ کے ایک لاکھ اور پات پہنچ کے سوہ لاکھ بن گئے اب وہاں تک ستر لاکھ ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ پہاڑ ہیں وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے پھارنے کی جگہ نہیں ہے دس میل دور بستی ہے جہاں میدان ہے لیکن تو میرے تیرے نبی نے سارا حج کا کافلہ ماں کی قبر کے چاروں طرف اتارا کہ ادھر ہی پڑ جاؤ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ سو جاؤ آج رات ادھر کیام ہوگا سب کو خیموں میں بٹھایا سب کو خیموں میں بٹھایا اور خود کدھر گیا خود ماں کی قبر پہ گیا اور کیسے بیٹھا تمہیں بیٹھ کے دیکھا ہم تے سر رکھا تے گوڑیاں دے کے سر دیکھے وہاں تے نبی رویا ہے وہاں تے انج رویا جیناں مسون بال رون گا ہے اور گھنٹو رویا ہے اور رویا ہی میں چلا گیا اور رودہ ہی میں چلا گیا ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ گئے ہاں صدمہ اتنا ہے کہ تیسر سال عمر ہونے کو ہے اور صدمہ نہیں دیا ہے میں نے پسے منظر بتایا تاکہ اگلی بات کا وزن آپ کو معلوم ہو سکے کہ میرے نبی نے ماں کے بارے میں کیا کہا یہ سب پھر میرا نبی آپ کہہ رہا ہے کاش میری ماں ہوتی میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی کیسی خدمت کرتا میں عشاء کی نماز سے لیے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور صورت پاتھیا شروع کر چکا ہوتا نفلن دی نماز نہیں سجد دی نماز نہیں فرزان دی نماز فرزان دی نماز ہوئے جب مسلے پہ کھلوتا ہوا پچھو مسید بھی بھری ہوئی ہوئے ادھر سے میرے گھر کا گھر کھلے اور میری ماں مجھے پکار محمد تو میں نماز توڑ دوں گا میں کہوں گا لبائک اممہ جان اماں میں تیری پہلے سنوں گا میں نماز پھر پڑھوں گا آہ یہ تو خوش قسمت ہیں کہ ان کو اتنا لمبہ عرصہ ماں کا ساتھ ملا میرے نبی کو تو چھ سال ملے تھے وہ صدمہ تازہ سوری جنگی ہرا رہا پھر ماں کا مقام بتایا اور سناؤں آپ جنت میں گئے آپ نے قرآن کی تلاوت سنی آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی نومان نومان جندہ بیٹھا ہے مدینے مرے یا تو کوئی نہیں تلاوت جنت جنگی پھوا گئی یہ چند ہزار انسانوں کو سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤن سسٹم کام کر رہا ہے اور نومان تلاوت کر رہا ہے مدینے میں اور سات آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں جا رہی ہے کون سا ساؤن سسٹم ہے تو فرشتہ نے کہا ماں کا خدمت گزار ہے اللہ کو ایسا پسند آیا ہے جب قرآن پر تلا ساری جنت کو سناتا ہے ماں کی خدمت کر لو بھائیو باپ ہے تو خدمت کر لو ہاں نومان کیسا خدمت گزار تھا ماں کے لیے روٹی خود بناتا سالن خود بناتا کپڑے خود دھوتا نوالے بنا کے خود کھلاتا کنگی خود کرتا پیل خود لگاتا کنگی خود کرتا یہ ماں کی خدمت تھی جس نے وہ مقام بخشا کہ قرآن پڑھے تو جنت میں آواز سنائی دیتے میرے بھائیو ماں تو ماں ہوتی ہے چاہے مالدار کی ہو چاہے فقیر کی ہو کڑے کی ہو یا چھوٹے کی ہو میرے بھائیو یہ صدمہ موت ہر انسان دیکھنے والا ہے موت کا صدمہ ہر انسان دیکھنے والا ہے موت سے پہلے موت کی سیاری کرو اَلَا عَاقِلَ الْقَيِّسِ مَنْدَانَ نَفْتَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اقل مند وہ ہے جو موت کی سیاری کرے اپنے آپ کو تیار رکھے اپنے آپ کو تیار رکھے اپنے آپ کو تیار رکھے موت کی سیاری ہے ماں باپ کی دعا لے لو نمازیں زندہ کرو سود سے بچو جھوٹ سے بچو ظلم سے بچو شراء سے بچو دھوکہ سے بچو گالی گلوش سے بچو میرے نبی نے فرمایا جب میری امت ماں بہن کی گالیاں نکالنے پر آئے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی اللہ کی نظروں سے نہ گریں ہم توبہ کریں آج اللہ روٹھا ہوا ہے اللہ ناراض ہے صرف پاکستان نہیں ساری امت پر میرے اللہ کی ناراضی کی نظر ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں سوائے توبہ کرنے کے سوائے توبہ کرنے کے ہم سب توبہ کریں ہم سب کو اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے رونے کی ساری امت عرب و عجم اپنا دیس تو اپنا ہوتا ہے اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن میرے بھائیو ساری دنیا میں امت پر رات آئی ہوئی ہے اور یہ رات اور یہ رات میرے اپنے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے زہر الفساد فی البر والدہر بنا کثبت اید الناس میرے بندو یہ بہر بر کا فساد تمہارے گناہوں کی سزا ہے تمہارے گناہوں کی سزا ہے مجھے رات کو توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ روٹھا ہوا ہے ازت و خزل فی ادوالا ایک حدیث سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ ہم سب دستور ہوا رہے ہیں ہمارے ملک اور پوری دنیا کا دستور ہے صرف حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں اور حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں نہیں نہیں میں بھی مجرم ہوں آپ بھی مجرم ہیں ہم بھی قصور واہ رہے ہیں وہ بھی قصور واہ رہے ہیں میرے بھائیو ایک فرد کی سزا یا چند افراد کی سزا ساری قوم کو اللہ نہیں دیتا یا معاشرے کی اکثریت تم خود سوچو نوے فیصد مسلمان نمازی نہیں ہمارے ملک کا نوے فیصد مسلمان نمازی نہیں ہمارے ملک کا سو میں سو نوجوان ماں باپ کا نافرمان ہے دس ہزار بچے کٹھے کرو تو ایک بچہ نظر آئے گا جو ماں باپ کی آنکھوں کی چھنڈک ہو ورنہ ماں روتی ہیں ایک ہمارا پڑوسی جمیدار میرے پاس آیا کہنے لگا ہم ماں باپ ہم یعنی ہم سو رہا میں تھے میری بیوی سارڈا پتر اگدے وچ سارڈا پہا ہوئے تا اسہاں اے دعا نہ کر سائیں بے اللہ سائیں سارڈا پتر بچالا اسی ایک سائیں سڑڈا ہے تا سڑ جاوے یہ ماں باپ کہہ رہے ہیں ماں باپ کیا کہہ رہا ہوں ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیو ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے ہم سب کو توبہ کی ضرورت عزت خدل فی ادوولا میرے نبی کی سننا شودہ صدی پہلے کہہ گیا تھا کیا جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لیں گے عزت خدل فی ادوولا جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لیں گے والامانت مغنما جس کے پاس امانت رکھتی جائے گی وہ خوابی کے دکار مار جائے گا اور انکار کر دے گا والزکاة مغرمہ اور مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے وَسُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّين اور علماء وہ علم دین کو اللہ کے لئے حاصل نہیں کریں گے وہ دنیا کے چند ٹکڑوں کے لئے علم دین کو حاصل کریں گے سارے سبکوں کو میرا نبی لارا ہے سارے سبکوں کو میرا نبی لارا ہے وَسُعُلِّمَ اور باپ کو دھکا دے دیں گے باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے باپ کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر جائیں گے وَاَقْسَا عَبَاهُ وَسَادَ الْقَبِيلَ فَاسِقُهُم فاسِق انسان شردار ہوگا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْضَلَهُم قوم کا رئیس نا اہل نکمہ ہوگا وَاُکْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّحِ ایک دوسرے کو مسکرا کے ملیں گے اور اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا ہر طبقے کو میرا نبی لارا ہے ہر طبقے کو میرا نبی لارا ہے شیرے پہ مسکراہت اور دل میں بغض ورطفاتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِد مسجدیں نفرت کے گڑ بن جائیں گی اور مسجدوں میں لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت کی آگ پھڑتا دی جائے گی اور محبہ کا مرکز وہ جنگ کا مرکز بنا دیا جائے گا وَذَهْرَةِ الْقَيْنَا وَالْمَعَازِف اور گانا عام ہو جائے گا گجرات کے بازار موسیقی سے گونجیں گے جہور جراچی ملتان کے بازار اور دھر اور درو دیوار وہ گانے بجانے سے گونجیں گے اور گانے والیاں معذب ہو جائیں گی محترم ہو جائیں گی وَشُرِبَتِ الْخُمُور اور شراب پی جائے گی وَلَوِسَ الْحَرِیر اور ریشن پہنا جائے گا وَلَا نَا آخِرُ هَذِهِ الْمَمَّتِ اَوَّلَهَا اور آج کے لوگ پشلے لوگوں کو بے وکوف اور برا بھلا کہیں گے اس میں میرے نبی نے ہر طبقے کی نشان دہی کی ہے ہر طبقے کی نشان دہی کی ہے ہمارا ماحول یہ ہے ہم صرف حکومت والوں کو رگڑا دیتے ہیں جیسے باقی سب جنید بغدادی ہیں صرف حکومتی خراب ہے میں بھی برا ہوں حکمران بھی برے ہیں میں بھی نکمہ ہوں حکمران بھی نکمہ ہیں ہمارا ریڑی والا بھی جب اللہ کا نافرمان ہو تو میں اوروں کا گلہ کیا کروں ہمارا ریڑی والا بھی وہ ریڑی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے قرآن نہیں سنتا ہے وہ اعظام سن کے مسجد میں نواز پڑھنے نہیں جاتا ہے تو میں دوسرے کا گلہ کیا کروں میں بھی مجرم ہوں سب سے پہلا مجرم میں خود ہوں میرے گناہوں کی نہ حصہ سے بھی امت پہ رات آئی ہوئی ہے ہم سب کے اجتماعی قصور ہیں جس کی وجہ سے ہم پر رات آئی ہوئی ہے لہذا میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں منت کرتا ہوں کہ ہم توبہ کریں ہم توبہ کریں ہم توبہ کریں ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر اللہ کی رحمت کے در کھل جائیں گے وہ توبہ پر معاف کرنے میں کتنا طاقتور ہے اور کتنا زبردست ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اس کا نام تھا گفل وہ شراب میں زنا میں دوبہ ہوا تھا ہر رات اس کے پہلوں میں نئی عورت ہوتی تھی ایک رات وہ ایک عورت کو لے کر آیا ساٹھ درم دے کر ساٹھ درم آج کے سکے کا دس لاکھ روپیہ بنتا ہے جو سونے کا ریٹ بڑا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں ساٹھ درم دس لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا وہ کتنا دولت من تھا کہ ایک رات کے لیے دس لاکھ پر ایک عورت کو لایا جب کمرے میں داخل ہوا دروازہ بند کیا تو وہ عورت رونے لگی تو اس نے کہا کیوں رو رہی ہے وہ کہنے لگی میں پیشاور نہیں ہوں میں عزت دار ہوں مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے تو کفل رونے لگا اور انہوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تُو میری بہن ہے جا عزت کے ساتھ واپس تلیا میں بڑا کتہ انسان ہوں میرے لئے دعا کر اللہ میری صوبہ قبول کرے اور اس نے کہا یا اللہ میری توبہ وہ عورت گھر پہنچی پیشے کفل مر گیا اسے نہیں پتا تھا کہ موت میرے سر سے کھل ہوتی ہے انہوں پتا کوئی نہیں اسے جب یہ حالیدیں پہن موت سر سے آئی اس نے کہا اللہ صلی اللہ میری توبہ پھوڑے دے وہ مر گیا اب یہ خطرہ تھا کہ کل اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا کل اس کو دفن کوئی نہیں کرے گا اس کو پتھر مار مار کے دفن کر دیں گے اس کو رجم کر دیں گے میں اس آسنان والے کی رحمت پہ قربان جاؤں اس نے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے دروازے کی اوپر لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر لیل کفل اللہ نے کفل کی بخشش کر دی اللہ نے کفل کو مات کر دیا یہ کون لکھوایا اللہ لکھواتا نہیں ہے یہ کون لکھوایا کہیں میرے بندے کا کوئی جنازہ نہ پڑے کہیں اس کو ویسے نہ ختم کر دیں تو وہ غفور الرحیم ہے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ توبہ پہ سارے معاف کرتا ہے میں سب بھائیوں کے سامنے منت کرتا ہوں کہ توبہ کرو میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ سارے بھی توبہ کرو تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہمیں مجدار سے نکال لے ہمارا یہ جہان بھی بنے وہ جہان بھی بنے کم از کم کم از کم زبان سے تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑو گے پکہ واضح نہ نماز نہیں چھوڑنی گالی نہیں دینی گالی نہیں دینی سود نہیں کھانا ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا آپ اس میں اختلاف کرو لڑائی نہ کرو اختلاف کرو لڑائی نہ کرو وہ حب بستے رہو باقی علماء سے پوچھو پوٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ قوبہ پکی کرو اور اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرمالے اب دعا سے پہلے کہو بھائی ہم جانے والے کو کیا دے سکتے ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السواب کے تو یہ بہت بڑا مجمعہ ہوا ہے ہم ویسے بھی ایک عزیز سناؤں اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم جب کوئی اتیس سال کا ہو کے مرے تو میں اسے عذاب نہیں دیتا تو میں نے پہنی دفعہ تاجیت پر پوچھا تھا کہ کیا عمر تھی والدہ کی تو اسی س들 زیادہ تھی اسی سال سے زیادہ تھی تو اللہ کا فرمان ہے کہ مکالی تو اللہ اعذب ابنا السمانین مجھے میری عزت کی قسم جب کوئی اسی سال کا ہو کے مرے تو میں اسے عذاب نہیں دیتا میں اسے عذاب دیتے شرماتا ہوں لیکن اللہ بھائیو وہ پتہ نہیں کون عصی کو پہنچے یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے ہم توبہ کریں اور اللہ کے سامنے استغفار کریں اس کا عجر بھی ان کو جائے گا اور جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ ایک دفعہ صورت فاتحہ پڑھے اور تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے تو شجاعت کی والدہ کی نیت کریں پھر اس کے بعد میں دور جس کی نیت سے پڑھا جاتا ہے وہ فوراں اس کو پہن جاتا ہے یہ کچھ پرچے آئے ہیں کہ چوشاعت کی والدہ کے لئے اس حالِ ثواب کیا گیا ہے جب یہ پڑھا گیا تھا اللہ کے فضل سے اسی وقت ان کو پہنچ گیا اللہ صلی اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے یہ ہمارے ایک رواج ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ دعا کرانے والے کے ملک کیا جائے جب اس کی نیت کر کے پڑھا جاتا ہے تو فوراں ہی اس کو پہنچ جاتا ہے یہ صرف ایک رسم اور رواج ہے بلکہ جس وقت آپ نیت کرتے ہیں اسی وقت دعا کے چڑھا جاتا ہے ہاں میں البسہ تینوں بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پڑھیں گے وہ سب سے زیادہ ان کی والدہ کو پہنچے گا ہم بھی پڑھیں گے ہم بھی دعا کریں گے لیکن جو اولاد اپنی ماں کے لئے دعا کرتی ہے جو اولاد اپنے بات کے لئے دعا کرتی ہے اس دعا کو اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اور جتنا بھی پڑھیں اس میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی جو اولاد کے پڑھنے میں ہے لئے دعا کرتے ہیں اور اپنے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اسی نیکی کی توسیق نستی فرمائے ضرور شریف پڑھیں دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقا